موسیقی جماعتوں سے رابطہ کرے گی نون لیگ اور ایمکی ایم کا دیگر جماعتوں کے ساتھ رابطہ کرنے پر بھی اتفاق سندھ اور آزاد دے نو منتخب عراقین سبای اسمبلی کے حوالے سے بھی مشاورت وفاق میں حکومت بنانے کا مشن نواز شریف اور عاصف علی زرداری کی آج اہم ملاقات متواقی پی پی قیادت کا ملاقات سے قبل پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کا فیصلہ مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی میں تاحال اتفاق کے رائے نہ ہو سکا شہباز شریف کا ملارف حضر رحمان سے بھی ٹیلی فون اکراب تھا جلد ملاقات پر اتفاق نواز شریف کی آج چودش شجاہت حسین سے ملاقات کا امکان قائد نون لگ چودش شجاہت حسین سے وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی کے لئے تعاون کی درخواست کریں گے قومی اسمبلی کے تمام دو سو چونسٹھ ہلکوں کے نتائج موصول الیکشن کمیشن نے این اے آٹھ پر الیکشن ملتوی کیا اور این اے اٹھاسی کے نتائج روک دیئے پی ٹی ہمایت کی آفتہ آزاد امیدوار بانویں سیٹوں پر کامیاب نون لگ نے پچھتر سیٹوں پر میدان مار لیا پیپلز پارٹی نے چون سیٹیں جیت لی ایم کیو ایم نے سترہ نشستیں حاصل کی آزاد امیدوار نو سیٹوں پر فاتح قرار جے ایو آئی چار پاکستان مسلم لگ تین سیٹیں جیت گئی اس سے احکام پاکستان پارٹی اور بلوجستان نیشنل پارٹی نے دو دو نشستوں پر فتح سمیٹھی این اے دو سو ایک ست سے بین پی کے اختر منگل ستائیس ہزار تین سو اکتیس ووٹ لے کر کامیاب پیپلز پارٹی کے سردار سنولہ زہری چوبیس ہزار چالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر این اے دو سو باون بارکھان سے مسلم نگلون کے سردار یاقوب تریپن ہزار سات سو تیراسی ووٹ لے کر کامیاب این اے دو سو چوہن جھل مقسی سے بی اے پی کے خالد مقسی اناسی ہزار ووٹ لے سکے الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں چھبیس قومی اور صوبائی حلقوں میں حتمی نتائج سے روک دیا الیکشن کمیشن نے سولہ صوبائی اور دس قومی اسملی کے نشستوں پر ریٹرننگ افسران کو حتمی نتائج سے روک دیا الیکشن کمیشن نے این اے پندرہ مان سہرہ میں ریٹرننگ افسر کو حتمی نتیجے سے روک دیا چیف الیکشن کامیشنر کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے سماعت کی الیکشن کامیشنر نے ریٹرننگ افسر کو این اے چالیس، سنتالیس، ساتالیس کے حتمی نوٹفیکیشن سے روک دیا این اے پچپن راورپنڈی، این اے انچاس اٹک، این اے پچاس اٹک اور این اے پینتالیس کے پیسٹ کے نتائج بھی چیلنج این اے تریسٹ، این اے اٹھائیس کا الیکشن ریزل بھی چیلنج کر دیا گیا پی پی بیس، پی پی چودہ، پی پی سولہ، پی پی اکتیس، پی پی انسٹ، پی پی تینتیس کے نتائج چیلنج کئی آزاد ارکین ایساملی کا نون لیگ میں شاملیت کا اعلان مسلم لگنون کی تین صوبائی اور چار قومی ایساملی کے نشستوں میں اضافہ این اے اکسو نواسی راجنپور سے سردار شمشیر مزاری نون لیگ میں شامل این اے چاون ٹیکسلا سے آزاد امیدوار بریستر اکیل نے سیر جیت کر مسلم لگنون کے نام کر دی این اے اٹھائیس سے کامیاب آزاد امیدوار خورم راجہ راجہ خورم کا بھی نون لیگ میں شاملیت کا اعلان این اے دو سا تریپن سے کامیاب میاں خان بکٹی بھی مسلم لگنون میں شامل ہو گئے پی پی دو سا چالیس بہاول نگر سے محمد سحیل خان مسلم لگنون میں شامل پسرور پی پی انچاس سے آزاد امیدوار رانہ محمد فیاض سے مسلم لگنون میں شاملیت کا اعلان کر دیا پی پی اٹھالیس سمڑے آل سے آزاد امیدوار خورم ورک نے بھی نون لگ جائن کر لی پی پی چورانوے چینیورٹ سے منتخب آزاد امیدوار تیمور لالی بھی مسلم لگنون میں شامل پنجاب اسمبلی کی تمام دو سا چانوے نشستوں کے نتائج آگئی نون لگ 137 نشستیں لے کر سب سے آگئے پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد امیدوار 115 نشستوں پر کامیاب آزاد امیدواروں نے 22 سیٹیں جیت لیں پی پلز پارٹی کو پنجاب اسمبلی کی دس نشستیں ملیں بلوچستان اسمبلی کی تمام 51 نشستوں کے نتائج بھی مکمل پی پلز پارٹی اور جے ایو آئی 11-11 نشستوں پر کامیاب مسلم لگنون 10 سیٹوں پر فاتح قرار چھے آزاد امیدوار بھی کامیاب رہے بلوچستان عوامی پارٹی چار ناشنل پارٹی تین اور عوامی ناشنل پارٹی دو سیٹوں پر کامیاب سند اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے واسے اکثریت حاصل کر لی 130 میں سے 129 حلقوں کے نتائج آ گئے پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے 84 سیٹوں پر کامیاب بھی اپنے نام کی ایمکیوم 28 سیٹوں کے ساتھ نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر 13 آزاد امیدوار کامیاب سند اسمبلی میں 11 پیٹی آئے آزاد امیدوار کامیاب جماعت اسلامی اور جی ڈی اے کو بھی دو دو سیٹیں مل گئیں خیبر پختونخواہ کی 112 نشستوں پر الیکشن کے نتائج موصول پیٹی آئے آزاد امیدوار 90 سیٹوں پر کامیاب خیبر پختونخواہ میں جے ایو آئے کو سات نشستیں ملی مسلم رگنون کے پانچ اور پیپلز پارٹی کے چار امیدوار کامیاب ہوئے جماعت اسلامی تین تحریک انصاف پارلیمنٹیرین دو اور عوامی ریشنل پارٹی ایک سیٹ پر کامیاب ہوئی اور انتخابی نتائج میں مبینہ ردو بدل کے الزامات کراچی کوئیٹا، جیکباباد، پشین اور سکھر سمیت مختلف شہروں میں احتجاج کوئیٹا میں ریشنل پارٹی اور پیٹی آئے کے کارکنوں کا ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے دھرنا کراچی میں جمعیت علماء اسلام فے کے کارکنان کا مبینہ دھاندلی کے خلاف سہراب گوڑ پر دھرنا، احتجاج کے بعد سینکڑوں گاریاں پھس گئیں کنکوٹ میں جے یو آئے کارکنوں کا ٹائر جلا کر قومی شہرہ پر احتجاج، روڈ بڑوک ہونے کے بعد گاریوں کی لمبی قطارے لگ گئیں مسافر پریشان، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اضافی پولس نفری طلب نوشہ رفیروس میں جماعت اسلامی کا احتجاج سکھر میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا قومی شہرہ پر دھرنا لڑکانہ میں ووٹ دینے کے معاملے پر گولیاں چل گئیں نوریرو چوک میں دو گروپ میں تصادم علاقہ میدان جنگ بن گیا فائرنگ سے پولس حلکار سمیت تین افراد جہاں بحق فائرنگ سے ڈی ایس پی سمیت دو پولس حلکار زخمی پولس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی تعدہ اکثریت ظاہر کرنے والی پارٹی حکومت بنائے گی فیصلہ پالی میں نے کرنا ہے کہ حکومت کس کو دینی ہے نگراہ وزیراعظم انواراللہ کاکر کہتے ہیں اب تک کے نتائج میں مخلوط حکومت بنتی نظر آ رہی ہے خواہش ہے کہ حکومت سازی کا عمل جلد مقمل ہو سیاسی جماعتوں کے باہمی مذاکرات سے نئی حکومت کی تشکیل ہوگی نئی حکومت کی کامیابی کے لیے دعا گوں ہیں انواراللہ کاکر کی ترک میڈیا سے گفتگو کراچی نے ایمکیو ایم کو چن کر فیصلہ کیا کہ ہم قاتلوں کو چن رہے ہیں ایمکیو ایم نے طویل عرصے سے کراچی کو یرغمال بنایا تھا تاریخ لوگوں کو یاد ہے ایمکیو ایم کی وجہ سے امن تباہ ہوا تھا ایمکیو ایم کی وجہ سے کراچی والوں میں نفرت اور ان کے مسائل میں اضافہ ہوا کراچی میں مقابلہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئے کا تھا بہت سارے حلقوں کے نتائج ابھی تک نہیں آئے یہ تمام ووٹرز کے ساتھ زیادتی ہے اس عمل کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی میڈیا سے گفتگو غزہ پر اسرائیلی جاری جاری سہونی فورسز کے رفعہ میں حملے پندرہ افراد شہید درجن و زخمی ہو گئے آلنسر میں گھر اور اپاتمنٹ پر بمباری سے خواتین اور بچوں سمیت پندرہ فلسطینی لقمائی آجل بن گئے اسرائیلی حملوں میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد اٹھائیس ہزار سے زائد سٹھ سٹھ ہزار چار سا انسٹھ افراد زخمی ہو چکے اسرائیلی فوج عمل اسپتال کے اندر داخل عملے کے سینکڑ افراد کو گرفتار کر لیا خان یونس میں اسرائیلی فوج کی ہماس جنگجوہوں کے ساتھ شدید جھڑپیں جنگجوہوں نے الہوز میں گوریلا حملوں کے دوران متعدد سہہونی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا درجنوں اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے جنگجوہوں نے اسرائیلی فوجیوں کو مشین گان سمارٹک گولوں اور بارودی مواد سے نشانہ بنایا پلسطین کی قومی فٹبال ٹیم کی جنوبی افریقہ آمد ائرپورٹ پر کھلاریوں کا شاندار استقبال کیا گیا مہمانوں اور میزبانوں کے درمیان دلچسپ مناظر دیکھنے کو ملے کوئی گلے مل کر رونے لگا تو کسی کی پر اسینی پرچم لہراتے ہوئے خوشی سے آنسوں نکل پڑے